سب سے پہلے بات کرتے ہیں جب گاڑی ہمارے پاس ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی تو گاڑی کی کنڈیشن کیسے تھی گاڑی کی لفت سیڈ آپ چیک کر سکتے ہیں لفت سیڈ کے دونوں کے دونوں جو دور تھے وہ بھی بالکل فارغ ہو چکے تھے فوٹ بورڈ بھی فارغ ہو چکا تھا اور ساری سار جس کے جب پلرز ہے اس کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں گاڑی کا جو کام ہے ہمارا بلکل ہنڈر پسند ڈان ہو چکا ہے ابھی میں گاڑی کی فائنل لک دکھاتا ہوں السلام علیکم کیسے سب لوگ خریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپ تو ٹھیک ٹاک اور خیر کریہ سے ہوں گے سب مزہ میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی ویڈیو اور آج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ہونڈا سیوک 2017 موڈل گاڑی کے اوپر گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں جیسا کہ لاس کچھ بلوکس اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گاڑی ہمارے پاس آئی تھی ایکسیلنٹ ہو کے ایکسیلنٹ جو گاڑی تھی وہ لیفٹ اور رائٹ دونوں کی دونوں سیڈنجیوں تھی بلکل فارغ ہو چکے تھے اور اس کے پلر فوٹ بور جو تھے اور گاڑی کا جب فوش تھا بلکل فارغ ہو چکا تھا تو آج کی ریڈ کے اندر گاڑی ہماری بلکل ہنٹر پرسنٹ ڈان ہو چکی ہے پینٹ بگر ہو گئے گاڑی فیٹنگ بھی ہو چکی ساری کا سارا ڈان ہو چکا ہے تو آج کی ریڈ کے اندر ہم گاڑی کو اوکے کارکس میں کو ڈلیور کریں گے اور کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو سٹیپ پی سٹیپ دکھائیں گے بھی گاڑی کو پر کیا کام کیا گیا اور کیسے کیا گیا اور گاڑی کی جو فائنل لک ہے وہ کیسی ہے اس سے پہلے اگر چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیلے کے اندبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ولوک جلد سے گلد آپ تک پہنچے رہیں تو بینہ ڈیم ایس کے چلتے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی فائنل لک کے بعد کیا تھی لگ رہی ہے فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کا جو ڈنٹنگ والا کام تھا اور پینڈ والا کام تھا ہمارا بلکل ہنڈر پسنٹ ڈان ہو چکا ہے گاڑی کی فائنل لک بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے کافی سارے پہلے ولوک کے اندر بھی آپ کو دکھائی تھی گاڑی جو ہے وہ دونوں سائڈوں سے بلکل فارغ ہو چکی تھی لائی کے گاڑی کے جو لیفٹ سائڈ تھی اور رائٹ سائڈ تھی اس کے جو ڈور تھے فینڈر تھے اس کے پلرز وغیرہ تھے وہ بلکل فارغ ہو چکے تھے لیکن گاڑی کا جو کام ہے ہمارا بلکل ہنڈر پسنٹ ڈان ہو چکا ہے اور گاڑی کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو کام ہے بلکل ہنڈر پسنٹ جینل طریقے کے ساتھ کیا گیا اور بلکل ہماری گاڑی برینڈ نیو کنڈیشن میں ہو چکی ہے اور کسمر بھی ہمارے کام سے بہت سائڈیفیڈ ہے کسمر نے گاڑی جب خود دیکھی ہے کسمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہی فیل آ رہی ہے کہ جیسے میں دوبارہ سے برینڈ نیو گاڑی مطلب ڈیلرشپ سے لے کے جا رہا ہوں گاڑی کا جو کام ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں گاڑی بلکل سکریچ لیس ہو گی اور بلکل ہنڈر پسنٹ ڈان ہو چکی ہے اور پینٹ کی کوالیٹی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہونڈا کے اندر آپ کا پتہ ہے جنرل پروڈک کی استعمال کی جاتی ہیں کوئی آفٹر مارکیٹ جائیں دو نمبر پروڈک وغیرہ استعمال نہیں کی جاتی ہیں اندر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی بلکل واش وغیرہ ہو چکی ہے اور پالش وغیرہ بھی کی جا رہی ہے گاڑی اور گاڑی کا جو کام ہے بلکل ہمارا ہنڈر پسنٹ آج کی ریٹ میں ڈان ہو چکا ہے اور انشاءاللہ بھی گاڑی جو ہے ہم کسمر کو ڈلیور کر دیں گے بات سوڑی سی صفائیوں والا کام چل رہا ہے اور سارے کا سارا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم پھر گاڑی جو ہے وہ کسمر کو ڈلیور کر دیں گے ڈور کی الائنز بغیرہ کی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کنڈیشن بلکل ہنڈر پسنٹ آن ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی الائن سیدھی نہیں ہے کسی الائن میں فرق ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سارے کا سارا جو کام ہے بلکل ٹاپ رائٹی کے اوپر کیا گیا ہے تاکہ کسمر اگر اپنی گاڑی پر اتنا انویسٹ کر رہا ہے تو کام بھی اس کا بلکل ہنڈر پسنٹ جنرل طریقے کے ساتھ کیا جائے فینڈرز کی بھی آپ لائنز چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے آتے ہیں رائٹ شائڈ کے اوپر رائٹ شائڈ کی بھی آپ فینڈر کی لائنز دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دور کی لائنز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ریر والے کی یہ بھی سارے کا سارا کام بلکل ہنڈر پسنٹ آنو چکا ہے کیونکہ ایک کمپنی کے اندر کام کرانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کام کی کوالٹی اچھی ہو اور کام جو ہے وہ بلکل ٹاپ پروڈٹی کے پر کیا جائے اور کسمر کے جو گاڑی کے پر پارٹ لگنی ہے یا کوئی بھی چیز پروڈک لگنی ہے بلکل ہنڈر پرسنٹ جنرل پروڈک استعمال کی جائے اندر سے بھی گاڑی کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے پلرز وغیرہ آپ ابھی جج بھی نہیں کر سکتے کہ کہاں سے ہم نے اس کو کٹ کیا تھا اور کہاں سے ہم نے اس کو مک ویلڈیم وغیرہ کر کے اوکے کیا ہے گاڑی کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اندر سے صفائیوں وغیرہ چل رہی ہیں اور گاڑی جی ہے وہ آج انشاءاللہ فائنل ہے اور ابھی ہم گاڑی کو تھوڑا سا ورک کر کے اس کو پر کلیننگ وغیرہ کر کے ڈریسنگ وغیرہ کر کے پھر قسموں کو ہم ڈلیور کر دیں گے گاڑی کی فائنل لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں اندرال شیٹ سے بھی سارے کا سارا جو کام تھا ہمارا بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈن ہو چکا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے وہ ساری ویڈیوز کے اندر بتایا بھی تھا کہ گاڑی جب ہمارے پاس آئی تھی اس کی کنڈیشن کیا تھی لائک ریر والی جو سائٹ تھی وہ تو بلکل ہی لائک فارغ ہو چکی تھی ابھی لیفٹ سائٹ کے پیلرز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سیتے ہیں فوٹ بورڈ اس کا یہ سائٹ تو بلکل فارغ تھی یہ سارے کے سارے سیٹس وغیرہ بھی ہماری لگ چکی ہیں اور سارے کے سارے اندر والی جتنے بھی پارٹس وغیرہ ہم نے اوپن کے تھے سارے کے سارے ہمارے بلکل ہنڈر پسنٹ ڈان ہو چکے ہیں گاڑی کی کالٹی کام کی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی کیونکہ کمپنی کے اندر کام کی کالٹی تو بلکل ہنڈر پسنٹ ڈان ہو تھی کیونکہ پینٹ بوت کے اندر کام کی جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نارمل جگہ اوپر کھڑے ہو کے کام کر رہے ہیں یہ الکی پل کی کلیننگ والا جو کام ہے ہمارا ڈریسنگ والا چلتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میں میں نے کہا ویڈیوز کے اندر میں آپ کو ساری گاڑی کی ڈیٹیل بھی دکھا دیتا ہوں کہ گاڑی جب ہمارے پاس آئی تھی گاڑی کی اس ٹم کنڈیشن کیا تھی اور جب گاڑی ہمارے ڈیلیور ہو رہی ہے تو اس ٹم گاڑی کی کیا کنڈیشن ہے کیونکہ لاس والے ویڈیوز کے اندر میں نے پہلے بھی ایک گاڑی کی اوپر ویڈیو بنائی تھی سیلور کللر کی گاڑی جو ہمارے پاس ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی ریر سائیڈ سے وہ ہم نے گاڑی کو اوکے کر کے ہنڈر پسنٹ ڈان کر کے پھر قسموں کو لیور کر دی تھی اب انجن والا جو پارٹمنٹ تھا وہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے اس کو کلین کر دیا ہے تاکہ ڈریسنگ ویڈا بھی ہو چکی ہے تاکہ گاڑی کا جو کام ہے بلکل اتنا اگر کیا تو اچھے طریقے سے ہم کلیننگ ویڈا کر کے اوکے کر کے گاڑی قسموں کو لیور کریں کیونکہ گاڑی کافی ٹائم سے ہمارے پاس کھڑی تھی اور گاڑی کا جو کام ہے آج کی ریڈ کے اندر ہمارا بلکل ہنڈر پسنٹ ڈان ہو چکا ہے کلیننگ ویڈا بھی ہو چکی ہے سارے کا سارا کام جو تھا ہمارا بلکل ڈان ہو چکا ہے گاڑی کی آپ انجن کی بھی کنڈیشن چیک کر لی ہے اس دیپارٹمنٹ کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے واشف کرنے والا جو کام تھا وہ بھی سارے کا سارا کر لیا ہے اور کلیننگ ویڈا بھی کر لیا ہے اور برنڈ ہڈ کی بھی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے ڈریسنگ ویڈا ہم نے کر دی ہے کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی بھی الحمدللہ کوئی بھی پرولم نہیں ہے سارے کا سارا جو کام ہے بلکل ہمارا ہنٹر پرسنڈ آنے چکا ہے برنڈ ہڈ کرتے ہیں بند فائنلی برنڈ ہڈ ہڈ ہمارا بند ہو چکا ہے اور گاڑی کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں فرنڈ سے بھی ابھی ہم نے پلائٹ فورپ گرہ رہا ہے کہ پیپر لگائیں ہوئے تاکہ ہم گاڑی کی ویڈیو لے سکیں اور گاڑی کی فائنل میں آپ کو لک بھی دکھا دوں کہ گاڑی فائنل ریڈی ہونے کے بعد کس کنڈیشن کے اندر آ چکی ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے سسکرائبئر اور بہت سارے بھائی جو ہیں انہوں نے ریکویس کی تھی کہ اس گاڑی کی فائنل لک آپ نے دکھانی ہے ہمیں کہ گاڑی اتنے ایکسٹنٹ ہونے کے بعد فائنل جب گاڑی بلکل ریڈی ہو جائے گی تو اس کے کنڈیشن کیسی ہوگی اس کے اوپر کام گیسا ہوگا اور اس کی کوالیٹی کیسی ہوگی چاروں کے چاروں جو دور تھے وہ ہمارے چینج ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سیڈ کا جب فینڈر تھا وہ چینج کیا گیا ہے اور جو ڈیچ بورڈ کے اندر والی سیڈ کا پلل لگا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے چینج کی ہے اور پللز وغیرہ چینج کی ہیں وہ بھی میں نے ساری کے ساری ریٹیل میں آپ کو دکھا دیا تھا کہ گاڑی کے اوپر کون کون صاحب ہم نے کام کیا ہے اور کون کون سے پارٹ وغیرہ چینج کی ہیں گاڑی کی اندرال چیٹ سے بلکل ہنڈر پسنڈ ڈان ہو چکی ہے اور گاڑی کا جو کام ہے سارے کا سارا ہمارا بلکل ڈان ہو چکا ہے چھت بھی آپ چک کر سکتے ہیں اور گاڑی جو ہے وہ کلیننگ ہو چکی ہے اب پالش وغیرہ کی جا رہی ہے پالش وغیرہ کرنے کے بعد گاڑی کو پھر ہم ہنڈر پسنڈ ڈان کر کے گاڑی کسمر کو لیور کر دیں گے تاکہ ہمارے کسمر جو ہیں بلکل سیٹیسفیڈ ہو کے اور ہنڈر پسنڈ خوش ہو کے ہم سے جائیں نہ کہ وہ نراز ہو کے جائیں کیونکہ گاڑی کو پر اگر اتنا ہم نے کام کیا تو گاڑی کی کالٹی بھی آپ کام کی دیکھ سکتے ہیں بس ابھی کلیننگ والا جو کام تھا وہ سارے کا سار ہمارا چلتا جا رہا ہے اور یہ پیلرز وغیرہ کی میں دوبارہ سے بھی کنڈیشن آپ کو دکھا لیتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ ابھی جج نہیں کر سکتا کہ کہاں کہاں سے ہم نے گاڑی کو کٹ کیا اور کہاں سے کہاں سے دوبارہ ہم نے مگ ورڈنگ والا جو کام ہے وہ سارے کا سارا کیا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بھی آپ کو ویڈیوز گندہ دکھایا ہوا تھا کہ گاڑی کی کتنی بری حالت تھی لیفٹ اور رائٹ دونوں سارنوں سے لائک کے رائٹ سار جو تھی وہ اتنی زیادہ ڈیمج نہیں تھی لیکن جو گاڑی کی لیفٹ سار تھی وہ تو بالکل ہی فارغ ہو چکی تھی اس کے اوپر تو کافی زیادہ کام کیا گیا ہے اور گاڑی کی فائنل لک آپ کے سامنے ہے کہ گاڑی کے اوپر کتنا ورک کیا گیا ہے اور گاڑی کی فائنل لک کیا ہے اور گاڑی دیکھنے میں کیسی نظر آ رہی ہے لائک کے کسمر کے خود کے الفاظ ہیں کہ مجھے گاڑی کو دیکھ کے ایسا فیل آ رہا ہے کہ جیسے میں دوبارہ سے گاڑی برینڈ نیو ہونڈا سو ڈلیور کر رہا ہوں لائک کے کام اگر اچھا کیا ہو تو کسمر خود تعریف بھی کرتے ہیں اگر آپ کے کام کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو کسمر بھی آپ سے ناراض ہو کر جائیں گے نہ کہ وہ خوش ہو کر جائیں گے اس لئے کوشش کریں کہ اگر کسمر اپنی گاڑی کو پر اتنا انورس کر رہا ہے تو اس کا کام بھی بلکل ہنڈر پرسنڈ گینورن طریقے کے ساتھ کیا جائیں نہ کہ آپ کام کے اندر کوئی غلط چیز کریں اور کسمر آپ سے ناراض ہو کیونکہ ایک دفعہ جب آپ کا کسمر ناراض ہو جائے گا وہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا اس لئے گاڑی کے اوپر اچھا کام کریں اور پراپر ورک کریں گاڑی اب ہماری بلکل ہنڈر پرسنڈ ڈال ہو چکی ہے اور ابھی گاڑی کی میں نے فائنل ساری کی ساری آپ کو لک بھی دکھا دی ہے لیفٹ رہ سائٹ سے بھی ریڈ سائٹ سے بھی فرنٹ سے بھی بیک سے بھی اور سائٹ سے بھی دونوں کی دونوں سیڈیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں گاڑی آپ کو دکھنے میں بھی لگ رہا ہو گا کام کی کوالیٹی کیسی ہے اور پینٹ کی کوالیٹی کیسی ہے اور گاڑی کے اوپر جو کام کیا گیا اس کی کوالیٹی کیسی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کام کے اندر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں السلام علیکم تو گاڑی کا جو کام تھا ہمارا بلکل فائنل ہو چکا تھا چاروں سے گھروں جو ڈور تھے وہ بھی ہمارے چینج ہو چکے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ڈیچ بورٹ تھا اس کے اندر والے پلرز وگرہ تھے اور گاڑی کا فوج تھا سارے کے سارا گاڑی کے جو ڈنٹنگ والا کام تھا ہم نے کمپلیٹ کیا ڈنٹنگ والا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد پینٹ جوب میں گاڑی چلی گی اس کے بعد سارے کے سارے گاڑی کی جو بیس وگرہ تیار ہونی تھی وہ کی گئی اس کے بعد گاڑی کو پینٹ کیا گیا اس کے بعد گاڑی کو پروپر فٹنگ کی گیا سارے کے سارے کام کمپلیٹ ہونے کے بعد آج کی رڈ گندر گاڑی کو ہنٹر پسنٹ ہوکے کر کے ہم نے کسمر کو لیور کر دیا کسمر ہمارے کام سے بلکل سیٹسفیرڈ اور بہت خوش ہوکے گیا ہے کیونکہ ان کی گاڑی کے کام بلکل ہنٹر پسنٹ جنر طریقے کے ساتھ کیا گیا ہے اور گاڑی کی لک میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے اور گاڑی ما شاء اللہ بلکل لائک برینڈ نی ہو چکی ہے آج کی ویڈیو اور آج کا ویڈیو اور آج کا ویڈیو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزیر اس طرح کی ویڈیوز اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ سر بیل لیکن دباہ لیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ویڈیوز اور ویڈیوز اور ویڈیوز آپ تک پہنچے رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ تب تک ابنا بہت سارا خیار رکھے گا تینکیو اللہ حافظ